سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئیے آج ہم جنسی کے لحاظ سے اسم کی تقسیم کو پڑھتے ہیں جنس یعنی جنڈر کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں ان تمام کی تفصیلات آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جارہے ہیں دیکھئے جنسی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں مذکر اور دوسرے کو کہتے ہیں مانمس مذکر کی تعریف کیا ہے مذکر وہ اسم ہے جس کے آخر میں مانس کی پہچان نہ ہو اور مانس وہ اسم ہے جس کے آخر میں مانس کی پہچان ہو مانس کی پہچان کیا کیا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ مانس کی پہچان تین ہیں گولتا علک مخصورہ علک ممدودہ گولتا تو ظاہر سی بات ہے جو گولتا ہوتی ہے تا دو تریک ہوتی ہے گلمبی تا ہوتی ہے یہ تا جو ہے مولنس کی پہچانے علف مقصورہ کس کو کہتے ہیں علف مقصورہ اس علف کو کہتے ہیں کہ جس علف کے بعد حمزہ نہ ہو جیسے سغرہ یہ کھڑا زبر ہے کھڑا زبر بھی علف کے ایکول ہوتا ہے علف کے برابر ہوتا ہے تو یہ علف ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو اب یہ جو ہوگا یہ علف مقصورہ کہلائے گا اور علف مندودہ کس کو کہتے ہیں وہ علف جس کے بعد حمزہ ہو جیسے حمراء یہ علیف ایسا ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو جس اسم کے آخر میں مونس کی پہچان نہ ہو وہ مذکر ہے اور جس اسم کے آخر میں مونس کی پہچان ہو وہ مونس ہے اب آگے آئی مذکر کو ایک طرف چھوڑ دیجئے اب مونس کو سمجھ دیں مونس کی آگے دو قسمیں ہیں مونس کی آگے دو قسمیں ہیں وہ اسم مونس جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہوگا یا نہیں ہوگا ایک وہ اسم مونس جس کے آخر میں علامت تانیس ہوگی یا نہیں ہوگی اب پہلی قسم کو دیکھ لیتے ہیں وہ اسم جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہے یا نہیں ہے اس کے آخر میں علامت تانیس ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بیس نہیں ہے جس اسم کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہے یا نہیں ہے اس کی دو قسمیں ہیں مونس حقیقی مونس لفظ مونس حقیقی کس کو کہیں گے مونس حقیقی وہ مونس ہے جس مونس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اس کے آخر میں علامت فانیس ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بیس نہیں ہے اس کی مثال امرعاتن امرعاتن اس کے معنی ہے عورت اس کے مقابلے میں نر جاندار امرعن مردہ تھی ایسے ہی ایک مثال لیجئے اتانن اتانن ایک لفظ ہے اتانن اس کے مقابلے میں نر جاندار آتا ہے امارن یہاں پہ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس اسم کے مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں ہے علامت فانیس کو نہیں دیکھیں چلی اس کی دوسری قسم مونس لفظی مونس لفظی اس مونس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو جیسے ظلمتن آئینن یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار جو ہے نہیں اب آگئے یہ پھر سے مونس کی دوسری قسم کیا پڑا تھا اس کے آخر میں علامت تانیس ہو یا نہ ہو اگر اس میں مونس کے آخر میں علامت تانیس لفظن ہو ریٹن میں دیکھ رہا ہو تو اس کو کہیں گے مونس قیاس اس میں مونس کے آخر میں علامت تانیس لفظن نہ ہو اس کو کہیں گے مونس سمائی جیسے پہلے ایک مثلا ہے عائشہ تانیس کی علامت یہاں پر لفظن موجود ہے دیکھیں عائشہ بولتا اور سمائی جس اس میں مونس کے آخر میں لفظن علامت تانیس نہ ہو جیسے ارزن ارزن اس کے آخر میں کوئی علامت تانیس نہیں ہے لیکن یہ مونس ہے اہل عرب اس کو مونس استعمال کرتے ہیں شم سن وغیرہ تو جن سے کے لحاظ سے اس میں کی یہ ساری تقسیم تھی اور یہ ساری تقسیلات جو میں نے رکھی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کی کلاس میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی موسیقی